اسلام علیکم and welcome back دوستو میں آپ کو perfect web solutions کی طرف سے code igniter 4 کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے part 24 میں ہوں شامدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا authentication کی سیریز کا چوتھا حصہ ہے مطلب part 4 ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یوزر کو authenticate کرنا سکھیں گے لاؤگن کرنا سکھیں گے with its email اور username and password اور اس کے بعد اس کا session create کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا filter بھی create کریں گے تاکہ user جب login ہو تو ہم اس کے specific routes کو protect کر سکے کہ login user ہی ان routes کو access کر سکتا ہے جیسے کہ اس کی profile کا page ہے اس profile page کو صرف اور صرف user جب logged in ہو تو وہ اس profile page کو access کر سکتا ہے اور صرف اپنی ہی profile کو update کر سکے نہ کہ کسی دوسرے user کے profile کو edit کر سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو end تک دیکھیں گے اور اس کو like بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹراب سلوشن پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بلکہ icon کو پریس کرتے ہوئے all notifications کو on کر لیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل کی notifications آپ کو ملتی نہیں اور آپ ان سے up to rate رہ سکیں thank you very much تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس code igniter 4 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سب سے پہلے ہم user کو login کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس آپ کو computer screen پر login کا page نظر آ رہا ہے جو کہ page controller سے load ہو رہا ہے یہاں پر اگر میں vs code میں آتا ہوں اور آپ کو page.php کے controller میں لے کے جاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک login کا function ہے اور یہ login کا function یہاں routes.php کے اندر اس طریقے سے define ہے routes get login page login اس کے بعد یہاں پر میں next route create کروں گا پوسٹ اور اس کو سیم login کا نام دے دوں گا اور اس کو میں user colon colon login پر لے جاؤں گا ری ڈیریکٹ کر دوں گا مطلب اب اگر جب ہم login کو post request send کریں گے تو وہ user controller کے اندر جا کر وہاں سے login والے function کو execute کرے گا اور دوسرا میں نے یہاں پر یہ جو resource controller create کیا یہ resource basically crud operation perform کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو ہم نے اس میں crud operation تو perform کیا نہیں complete تو میں اس کو بھی change کر دیتا ہوں اس کو اس کو میں یہاں پر پوسٹ کر دیتا ہوں پوسٹ یوزر جب کوئی اس کو پوسٹ کو send کرے تو یہ کیا کرے user controller کے اندر سے create method کو call کر لے کیونکہ user controller کے اندر ہمارے پاس یہ create method ہے جو کہ create کر رہا ہے user کو in other word register کر رہا ہے یہ register کا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس user register کا function ہے تو اس کو ہم routes کے اندر create کی بجائے register کہہ لیتے ہیں کیونکہ resource controller اور ایک اور ہوتا ہے اس میں presenter controller اس کو ہم آگے چل کے جب api اس کو discuss کریں گے تو اس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ resource controller اور presenter presenter controller میں کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور کب ان کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے جو base controller وہ بھی ایک الگ سے ہے تو اس لیے میں نے اس کو change کر دیا پوسٹ میں اور اس کو user جب access کرے گا تو وہ user colon colon register پر چلا جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا user کو register کرنے کا تو میں اس کو یہاں سے لے آتا ہوں یہاں پر اور بجائے اس کو میں اس کو بھی register کیا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ register controller user کے اندر register کو call کرے گا تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر register dot php کے اندر جا کے بھی change کرنا پڑے گا اور یہاں جو form ہم نے لگایا form sign in اور اس کو بھی ہمیں register کرنا پڑے گا اس طریقے سے تو اب یہ طریقہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہو گیا register کے لیے اور یہ ہو گیا ہمارے پاس دو routes login کے لیے جس میں سے پہلا login form کو open کرے گا دوسرا login user کو login کرے گا تو login dot php میں آتے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے form لگایا اس کے method post کے ساتھ ہم base url action میں یہ ہمارے پاس action ہے so اس میں ہم base url کے ساتھ login کو redirect کر دیں گے اور یہ والا login ہوگا user کے اندر یہاں پر اب یہ جو ہے edit وغیرہ یہ فلال ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی تو میں ان کو remove کر رہا ہوں یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ اس طریقے سے ہم resource controller بھی create کر سکنا تو ہمیں construct کی بھی ضرورت نہیں ہے فلال اور یہ ہم نے last video tutorial میں user profile کو model میں لے گئے تھے تو اس کو بھی یہاں سے remove کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس register کا چھوٹا سا code ہے جس کی مدد سے ہم user کو register کر سکتے ہیں user controller کو use کرتے ہوئے اور user model کو use کرتے ہوئے جس میں ہم نے insert کے لیے before اور after کو use گیا تھا تو یہ ہو گیا تھوڑا سا flashback اب ہم آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر میں ایک public function create کروں گا register اور اس کے اندر ہمارے پاس request میں data سارا آ جائے گا post کے تھوڑھو اسیم یہی طریقہ ہوگا اس میں ہمیں user model بھی چاہیے اور user profile model بھی چاہیے ابھی دونوں یہاں پر بھی چاہیے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کو میں shared instance کے طور پر constructor کے اندر لوڈ کار لیتا ہوں so public function construct اور اس کے اندر میں اس کو کہہ دیتا ہوں this user model اور this profile model اور یہاں پر میں private user model لے لیتا ہوں is equal to null کر دیتا ہوں اور private profile model null کر دیتا ہوں اور اب جہاں جہاں پر ہم نے user model use کیا اس کو this user model کر دیں گے اور اب اس کے اندر کہیں پر بھی ہم نے profile model کو تو use نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کو model بھی shift کر دیا تھا تو یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے سو صرف ہمارے پاس user model ہے اوکے تو اب ہم اس register function sorry اس کو login کہنا تھا ہم نے login ہم نے user کو login کرنا ہے کیونکہ تو سب سے پہلے ہمیں user کو find کرنا ہے جو user یہاں request کے اندر پاس ہوگا تو سیم اس کے لیے طریقہ use ہوتا ہے where clause کے ساتھ لیکن جو ہم model کی base پر کر رہے ہیں تو model میں ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے gateway اور get row کے نام سے تو اس کو ہم use کریں گے تو simply ہمارے پاس یہاں پر user میں آجے گا ہمیں صرف اور صرف چاہیے username بلکہ یہاں پر ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر directly username دے دیں گے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں user is equal to this user model get where user اور یہاں پر ایرے میں ہم دیں گے username this request اور get post username اور اگر آپ اس کو آسان سے آسانی سے لینا چاہیے اس username کو تو یہاں پر آپ اس کو اس طریقے سے بھی accept کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں پر اب simply آپ کر سکتے ہیں یا ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ایف user effect result id result id numrose greater than zero تو یہاں پر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ user جو ہمیں get where through حاصل ہوا ہے اس کے result میں numrose greater than zero ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں ہم یہاں پر return کریں گے اگر تو number of rows are greater than zero تو it means جو ہے وہ user exist کرتا ہے تو اب ہم اس پر username اور اس کی validity کو perform کریں گے چیک کریں گے so greater than zero ہونے کی صورت میں ہمارے پاس user آئے گا user get row کی مدد سے so یہ get row کا function ہے جو get where کے ساتھ use ہوتا ہے تو make sure کی جگہ موڈل کے ساتھ user user model کے ساتھ get where use کر رہے ہیں اچھا یہاں پر ہم ایک اور mistake کر رہے ہیں کہ ہم email کو یہاں پر لینا چاہیے تھا کیونکہ ہم email through user کو login کر رہے ہیں تو یہاں پر email کو ہم verify کریں گے یہ ایک اور mistake ہے email اور یہاں پر login کے اندر ہمارے پاس جو form ہے اس میں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں type email name email ہے تو یہ ہم نے ایک mistake کی تھی کہ یہاں پر user model کے اندر get email کرنا ہے تو email get کرنے کے بعد اب ہم نے user get row کر لیا اب ہم نے اس کو verify کرنا ہے so verify کریں گے is equal to password verify کے through یہ password hash کا ہی function ہے تو یہاں پر ہم string کی صورت میں جو password آیا ہے ہمارے پاس اس کو pass کریں گے in the form of password اور یہ ہم get کریں گے یہاں پر password is equal to this request get post password یہ ہمارا کہاں سے آ رہا ہے یہاں login.php کی مدد سے ہم یہاں سے یہ password والی field کو get کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ آ گیا password تو اب ہم نے اس کو password یہاں پر لکھ دیا اور hash کا جو password آئے گا وہ آئے گا user سے so user password اب یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمارا basically اس user سے آ رہا ہے get row کی مدد سے database کے اندر سے آ رہا ہے so یہاں پر ہم نے password کو verify کر لیا اب یہ جو سارا کام ہے یہ جو ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کو ہم authenticate کی صورت میں یہاں پر user model کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے update اور profile وغیرہ کا لکھا تو یہاں پر بھی ہم لکھ سکتے ہیں public function authenticate اور یہاں پر user آئے گا اور user کے بعد ہم یہاں پر اس کو pass کریں گے user اور یہاں سے ہم سمپلی یہ کر سکتے ہیں user if user not this user model authenticate user تو یہاں پر ہم true اور false کی صورت میں user کو return کر سکتے ہیں یہاں پر simply اب ہمیں اس سارے کی code کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو ہم یہاں سے save کر کے user model کے اندر لے آتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو user کو get کر لیتے ہیں تو user کو pass کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم user کو pass کریں گے اس کو پوست کی مدد سے تو اس کو پوست کی مدد سے ہم نے user کو یہاں پر user model کے اندر pass کر دیا اس authenticate method کے اندر اور اب ہمیں اس کو user کو get کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے user is equal to this or get where اور یہاں پر email user into user into sorry email کیونکہ ہمیں یہاں پر یہ array کی صورت میں data آئے گا اس کی جگہ پر اور یہاں پر اب ہم دوبارہ سے چیک کریں گے result id number is greater than zero then user is equal to user get row verify password verify اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کو چیک کریں گے if verify return true else return false تو یہاں پر ہم simply return true کر رہے ہیں return false اگر یہ greater than zero نہیں ہوتی مطلب equal to zero ہے تو یہاں پر اس صورت میں بھی ہم یہاں پر return false کر دیں گے اب یہاں پر بجائے return true کرنے کے ہم user کو return کر دیتے ہیں جو user یہاں پر get row کی مدد سے ہمارے پاس آیا اور وہ verify successfully ہو چکا ہے تو ہم اس کو return کر رہے ہیں یہاں پر user کو تاکہ یہاں پر ہمارے پاس اس user model کے اندر یہاں پر user return ہو جائے if this اور یہاں پر اب ہم لکھیں گے user is equal to this user model authenticate request اور اب ہم یہاں پر لکھیں گے if user تو جو بھی اب user اگر return ہوا ہے تو ٹھیک ہے otherwise یہاں پر ہم کر دیں گے this set flash data message یا پھر ہم اس کو error کہہ دیتے ہیں message کیا دیتے ہیں error کہہ دیتے ہیں اور message میں ہم دے دیں گے unknown user email اور password اور اس کو return کر دیں گے redirect to login اب user جو ہے وہ successfully ہمارا verify ہو چکے اگر تو اس صورت میں سب سے پہلے ہم اس کو user کو session میں set کریں گے تو اب اس میں یہاں پر ہمارے پاس user password بھی return ہو رہا ہے ہمیں پاس ورڈ ہمیں نہیں چاہیے session کے اندر صرف user چاہیے لیکن فلال میں یہاں پر this session set user comma user کر دے تو تو جو بھی ہمارے پاس user return ہویا وہ session کے اندر safe ہو جائے گا اور یہاں پر میں this redirect to sorry return redirect not this redirect return redirect to whom home پر میں اس کو redirect کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا دیکھیں چھوٹا سا code ہوگا یہاں پر ہم user authenticate کر رہے ہیں پھر user کو ہم verify کر رہے ہیں کہ user واقع ہمیں کوئی user return ہوا ہے یا false return ہوا ہے جو کہ یہاں پر user model میں یہاں پر دونوں صورتوں میں false return ہوگا کہ اگر user number zero ہے تو بھی false ہوگا اگر user verify sorry user exist کرتا ہے email پر اور یہاں پر یہ دیکھیں اگر user کا email exist کرتا ہے اور وہ میں return کرتا ہے user تو پھر ہم اس کا password verify کریں گے with password verify function اور اگر وہ verify ہو جاتا ہے تو user کو ہم واپس return کر دیں گے otherwise false return کریں گے اور یہاں پر بھی false return کریں تو یہ ہو گیا ہمارا authentication کا setup complete ہم نے session کو save کر دیا اب ہم اس کو test کرتے ہیں تو test کرنے کے لیے ہم browser میں آتے ہیں یہاں پر browser میں اور یہاں پر login پر ہوں میں اور یہاں پر میں admin at admin.com لکھتا ہوں اور یہاں پر wrong password لکھے enter کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے unexpected کہاں پر user.php line number 36 پہ line number 30 oh sorry مجھے یہاں پر کومہ دینا تھا مجھے یہ کبھی کبھی بلائنڈ لیے problems ہو جاتی ہیں اب میں دوبارہ admin admin.com لکھتا ہوں password میں غلط لکھتا ہوں enter کرتا ہوں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ کونس اچھا یہاں پر کس پہ کہہ رہا ہے user.php میں user.php میں ہمارے پاس مجھے یہاں پر ایک میں نے curly bracket mistakenly remove کر دیا اب یہ ٹھیک ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے bugs آتے رہتے ہیں کبھی اب miss کر دیتے ہو کبھی جان بوجھ کر کبھی غلطی سے تو ہر انیویز میں wrong password دے رہا ہوں تو سٹیل یہاں پر ہمیں کہہ رہا کہ unexpected curly bracket on line number 51 line number 51 کہاں پر user model میں user model میں line number 50 oh sorry equal to get row کرنا تھا sorry یہ i think مجھے نید آ رہی ہے اس وقت admin admin اس کو تھوڑا یہاں پر admin admin wrong password دیا تو ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے undefined variable password جی ہاں password کا تو کہے گئی وہ کہ یہاں پر میں نے password کو اس طریقے سے password دینا تھا کیونکہ جیسے کہ ہم email get کر رہے ہیں بیسی ہمیں یہاں پر password بھی دینا تھا ہے چلیے آپ کو اس سے کافی idea بھی ہو رہا ہوگا کہ error آئے تو اس کو کیسے solve کرنا ہے تو رانگ پاسورڈ دیا تو ابھی بھی ڈی 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 کہہ رہا کہ can not use object of type ڈی 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 کہ یہاں پر مجھے password لینا پڑے گا جو password ہے variable سو یہاں پر user into password مجھے اس طریقے سے کرنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر میں again user میں user get row کر رہا ہوں تو اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے مجھے اس کو ایکسس کرنا ہے تو میں اس array کی صورت میں اس کو ایکسس نہیں کر سکتا تو میں پاسورڈ لکھ دیتا ہوں یہاں پر تو اب i think یہ صحیح کام کرے گا let's see اگر کوئی اور error ہوا تو اس کو بھی fix کریں گے تو یہاں پر cannot use result as array password is equal to cannot use object of type result as array so یہاں پر this get where again یہ again میں یہاں پر get where کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو پاسورڈ کو پہلے ہمیں لے لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد user email ٹھیک ہے admin at admin dot com اور undefined variable password 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 spelling اب ٹھیک ہے spelling غلط ہو گئے تھے admin winner set flash data this session set flash data yes yes session set flash data اور تو نہیں میں نے کیا گیا اور یہاں پر بھی اس سیشن سیٹ فلیش ڈیٹا میسیج لوگڈ ان سیکسیس فولی تو یہ میسیج بھی میں نے ایڈ کر دیا ری لوڈ کیا آئی تھینگ اب ہمارے تمام ایرز جو ہیں وہ فکس ہو چکے تو ان ایمیل اور پاسورٹ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ریٹرن وید انپوٹ وید انپوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس لوگ ان اس پر ہم نے اولڈ کا میتھرڈ یوز کیا ہوئے تو جو لاسٹ ایمیل آپ نے ایڈ کیا وہ دوبارہ اس میں آ جائے تو ایڈمن ایڈمن ڈاٹ کام پاسورٹ ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اب یہ پر وپس آگی اب میں پاسورٹ دوبارہ کریکٹ دیتا ہوں پاسورٹ تو دیکھئے لاغڈ ان سکسیسفلی اور یہاں پر اگر میں سیشن کو اپن کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر کا سیشن کریٹڈ ہو چکا ہے اور اس کے اندر آئی ڈی یوزر نیم ای میل پاسورڈ کریٹیڈ ایٹ اپ ڈیٹیڈ ایٹ اور ڈیلیٹیڈ ایٹ کے تمام کی تمام فیلز ایڈ ہو چکی ہیں اب یہاں تک ہم نے سکسیسفلی یوزر کو آثنٹیکیٹ کر لیا اور یہ سیشن ہمارا ساری سکرین پر اویلیبل ہوگا ہم ہوم پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اویلیبل ہے اگر ہم لاغن پیج پر ہوم پیج پر اس کو میں نے ہوم پیج پر یہ کیوں نہیں اوپن ہو رہا ہے ای تنگ میں نے فیلٹر لگایا ہو رہا ہوم پیج پر سو راؤٹس ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر ہم نے ہوم فالن انڈیکس ہے اور ای دنگ یہاں پر اوکے سوری یہ ہوم اصل میں میں نے اس کا پاس چینج نہیں کیا نیو بار میں سو نیو بار ڈاٹ ٹی ایچ پی اور یہاں پر ہوم کرنا تھا تو یہ بیسیکلی میں نے اس کو اب ہوم کرتے ہیں اس کو اب یہ ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تمام راؤٹس پر اگر میں ریجسٹر پر بھی جاتا ہوں تو تمام راؤٹس پر ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے یوزر کا وہ اویلیبل ہے سکسسفلی تو اس طریقے سے ہم نے سکسسفلی یوزر کو اتھنٹیکیٹ کر لیا اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں کور کریں گے کہ ہمیں پاسورڈ ای میل نہیں چاہیے ہمیں یوزر نیم بھی نہیں چاہیے ہمیں یوزر کا فل نیم اگر وہ اگزسٹ کرتا یوزر کا فل نیم پروفائل کے اندر ایڈ ہو چکا ہے تو وہ چاہیے اور اس کے بعد اس کا کریٹیڈ ایڈ لے لیں گے آئی ڈی چاہیے اس کی فل نیم چاہیے یہ دو فیلڈ چاہیے ہمیں یہ باقی فیلڈ پاسورڈ بغیرہ کریٹیڈ ایڈ اپ ڈیٹیڈ ایڈ یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ان کو کس طریقے سے ہم ریموو کر سکتے ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ڈسکس کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم انٹیٹیز کو یوز کرتے ہیں اور پھر ان انٹیٹیز کی مدد سے جو ڈیٹا ریٹرن ہوگا وہ صرف وہی ڈیٹا ہوگا جو ہمیں چاہیے ہم اس کو آور رائیڈ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بھی آور جو ڈیوزر رویٹرن اور شب Taylor워서 قاخرین مادہج میں جو یوزر رویٹرن اس کو میں سمپلی اس طرقے سے بھی کر سکتا ہوں اس آرے کی صورت میں آئیٹ دے سکتا ہوں اور یوزر آئیٹ دے سکتا ہوں اس طرح سے آ Düzer نیم دے سکتا ہوں اور یہاں پر میں دے سکتا ہوں یوزر ڈیوزر ڈیوزر ڈیم یمیل ایمیل یوزر ایمیل یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے مطلب اس طریقے میں ہمیں بار بار پھر وہی چیز دینی پڑے گی جہاں جہاں پر بھی ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو کیا پتہ ہمیں کسی جگہ پر زیادہ ڈیٹا بھی چاہیے تو اس صورت میں ہم انٹیٹی کو یوز کرتے ہیں تو نیکسٹ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم انٹیٹی کو دیکھیں گے فیلال ہم نیکسٹ چیز کور کرتے ہیں ابھی وہ ہے کہ کس طریقے سے راؤٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فیلٹر کی مدد سے تو یوزر کو راؤٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر راؤٹ پی ایچ پی میں آتے ہیں یا ہمارے پاس راؤٹ پی ایچ پی اور یہاں پر میں کاما دے کے ہوم والے جو ریکویسٹ ہے اس کے ساتھ ایک فیلٹر لگا دیتا ہوں اس طریقے سے فیلٹر اور اس پر جتنے بھی فیلٹر ہم اپلائی کرنا چاہیں وہ ہم یہاں پر ایرے کی صورت میں دے سکتے ہیں جیسے میں is logged in یہ فیلٹر اس پر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اچھا یہاں پر میں نے مویزر موڈل کے اندر یہ سیٹ کیا ہے اور is logged in کو بھی میں is logged in true کر دیتا ہوں یہ میں اس کو ریٹرن کر رہا ہوں ایرے کی صورت میں ڈیٹا اور یہی ڈیٹا سیشن میں سیٹ ہو رہا ہے اچھا آئی ڈی کی بھی ہمیں ضرور نہیں ہے سیمپل ہی ہم یوزر نیم اور ای میل اور logged in true کو پاس کر دیتے ہیں اور وہ یوزر کے سیشن میں سیٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم logout کا بھی function create کر لیتے ہیں public function logout اور اس میں this session destroy ڈیٹ کا فنکشن ہے یا ڈیٹ کا فنکشن ہے سیشن کے اندر ڈیسٹوائے ہے سیشن ڈیسٹوائے ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے logout کا function کس پہ ایڈ کرنا ہے navbar کے اندر ہے سو یہ ہمارے پاس navbar ہے اور اس میں یہ ہمارے پاس logout ہے اور اس کو ہم نے define کرنا ہے routes.php میں سو routes get logout اور اس کے لیے ہم user colon colon logout کو call کریں گے اور simply sessions کو destroy کر دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو reload کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی تک session موجود ہے تو دیکھیں user کا session موجود ہے اور میں logout پر click کرتا ہوں تو یہاں پر اب دیکھیں ہمارا session جو ہے وہ ختم ہو چکا اور یہاں پر ڈیسٹوائے کے بعد ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا flash data session set flash data message logout log logout logout یہ اور اس کے بعد ریٹرن ری ڈیریکٹ ٹو ہوم اور log in کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ log in کرتے ہیں user کو اور ہم logout پر دوبارہ click کریں تو یہاں پر وہ log in پر آ تو گیا لیکن یہاں پر ہم message کو ڈسپلی نہیں کر رہے کہیں پر بھی اور message کو یہاں پر ڈیسٹوائے ہونے کے بعد یہاں پر ڈیسٹوائے ہوں اور اس کے بعد دیس سیشن سیٹ فلیش ڈیٹا نہیں کر سکتے ہم یہاں پر اور ری ڈیریکٹ ٹو log in logout successfully ڈیسٹوائے ہوں ڈیسٹوائے ہوں ڈیسٹوائے ہوں ڈیسٹوائے ہوں ڈیسٹوائے ہوں ڈیسٹوائے ہوں اور اس کے بعد سیٹ فلیش ڈیٹا کرتے ہیں اب میں اس کو log in کرتا ہوں admin at admin.com اور correct password دیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا سوری میں نے یہاں پر filter تو لگا دیا تھا لیکن اس کو apply نہیں کیا تو میں اس کو فلال ختم کر رہا ہوں تو log in successfully ہو گیا اور یہاں پر ہمارا سیشن بھی create ہو گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صرف username email اور password is logged in کا message آ رہا ہے so log out کرتے ہیں تو یہاں پر logged out اب successfully کا message بھی ہمارے پاس display ہو رہا ہے سے دیکھیں logged out successfully ہم اس کو بعد میں hide کر رہا تھیں گے کہ یہ route بھی آئے یہ ایک تو hide ہو جائے اور دوسرا اس کو change بھی کر سکتے ہیں post request میں anyways یہاں پر اب ہم admin اچھا وہ اب ہم نے route کو protect کرنا ہے کہ اگر ہم home پہ اس کو open کریں تو وہ redirect کر دیں ہمیں login پر تو اس کے لئے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے filter لگانا ہوگا filter in the form of array لگائیں گے اور is logged in تو اب اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر ایک filters کا folder ہے اس filter کے folder میں میں ایک file create کروں گا check logged in dot php یا simple logged in dot php کہا دیتے ہیں save کیا اس کو کریں گے ابھی ہم نے ایک filter create کرنا ہے بیسکلی تو یہ جو filter ہے name space سب سے پہلے دیں گے app slash filters class logged in 10 extents filter interface ہم اس کے لئے filter interface کو use کریں گے import کر لیتے ہیں filter interface کو اور اس کے اندر ہمارے پاس دو ہی function ہوتے ہیں ایک get اور ایک post ایک آفٹر تو ان دونوں کو میں یہاں سے copy کر رہا ہوں اور یہاں پر ان کو میں paste کر رہا ہوں یہ دو ہمارے پاس function ہے so جو پہلا function ہے do whatever process this filter needs to by default it should not return anything during normal execution however when an abnormal state is found it should return an instance of a response so http response جو ہے return کرے گا اگر کوئی abnormal functionality ہوتی ہے if it does script execution will end and that response will be sent back to the client اب اس میں جو دوسرا ہے allow after the filter to inspect and modify the response object as needed تو یہاں پر ہم response کو modify کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے وہ before کی صورت میں اب ان کو ہم نے apply کرنا ہے تو میں اس کو function implement کر دیتا ہوں اور دوسرے کو ہم after کہہ دیتے ہیں سو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ختم اس کی ہمیں ضرور نہیں ہے یہ جو extra اب یہاں پر جو ہے وہ session موجود نہیں ہوتا تو جس طریقے ہم نے base controller کے اندر session کو initialize کیا اس کی مدد سے یہاں پر ہمارے پاس session ہو رہا ہے controller کے اندر یہاں پاس services session یہ ہمارے پاس this session ہو رہا ہے تو اس کو ہی ہم use کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے this session is equal to service session اور اس کے بعد ہم اس کو check کریں گے session کے اندر if session has user اگر تو اس میں user ہے اور اس کے بعد ہم دوسری جو چیز check کریں گے and session get is logged in get is logged in ہوگا تو true یا false یہ اگر false ہوگا تو یہ بھی false ہو جائے گا اگر یہ true ہوگا ہوگا تو ہمارے پاس return ہوگا true تو اس میں ہم simply کر دیں گے return اور یہاں پر ہم اگر اس طریقے سے abnormal کوئی activity ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو return کر دیں گے this session set flash data message اور message میں دے دیں گے you are not log کریں گے سوری ہاں filter میں اس کو create تو کرنا ali اس کو filter کے اندر یہاں پر ہم create کریں گے ali es کو slash app slash filter filter slash logged in colon colon class so so logged in یہ ہمارے پاس log in class ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو access کریں گے home کو تو یہ کہہ return value of must be the type پاس اچھا error return تو یہ پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے routes کے اندر اس کو array pass کر دیا اس کو string pass ہونا چاہہیے تھا تو filter ہم i think comma separated value دے سکتے ہیں so cannot be extend from oh sorry my mistake again again my mistake logged name کبھی بھی interface سے آپ ہمیشہ implements کرتے ہو extend نہیں کرتے interface کبھی 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 بھی بھی جاتا ہوں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے compatibility logged in before and could not request because class app request interface is not available okay request interface is not available response interface is not available now they are available so یہاں پر app filter services right صحیح کہ رہا ہو services کو بھی so ہمیں code igniter اور اسی سے کر لیتے ہیں config services سے اب دوبارہ اس کو reload کرتے ہیں تو اب دیکھیں you are not logged in now ہم home کو access کریں گے تو you are not logged in ka message دے گا و واپس redirect کر دے گا login screen پر اور اگر ہم login ہوتے ہیں تو بھی ہمیں login وابس redirect کر رہے اور یہاں پر ہمارے پاس message old create in your session you are not logged in جا یہاں پر login پر آتے ہیں اور admin اور وابس home پر جب یہ redirect ہوتا ہے تو session ہمارے پاس یہاں پر session create نہیں ہو رہا message old user create ہو رہا ہے username email is logged in area is logged in ہاں اب i think ٹھیک ہے spelling پہلے غلط ہے is logged in i think اب ٹھیک ہے reload گیا اب home پر گئے تو یہاں پر مکہ رہا ہے سرسی session has user تو session has user and session get is logged in اگر میں یہاں پر بلکہ ہے یہاں ہے تو ٹھیک ہے ایف not return true i think وہ اس پر آ رہا ہے so has user key ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے if تو ہمارے پاس اس میں آجے گا get user اچھا یہاں پر ہمارے پاس if session has user then check user is equal to session get user اور ہمارے پاس یہاں پر array آجے گا اور دوبارہ check کریں گے ہم اور یہاں پر ہم دوبارہ سے ایلس پہ لگائیں گے ایلس تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے چک کیا کہ user has session of user تو ٹھیک ہے پھر اس user کے session get کو کیا تو ہمارے پاس array آگیا تو ہم نے چک کیا کہ اس array کے اندر user کے array کے اندر is logged in true ہے تو return کر دے true کو otherwise session کو message کو select کر دے اور ویڈیریکٹ کر دے اگر session کے اندر user ہے ہی نہیں ہے تو سیدھا سیدھا وہ اس کو you are not logged in ka message دے اور return کر دے so اب ہم home پہ جاتے ہیں تو یہاں پر اب ہم successfully home پہ آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب this the small framework اب ہم اگر login پہ جاتے ہیں home پہ جاتے ہیں تو we have no issue لیکن اگر میں logout ہوتا ہوں اور home پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے you are not logged in تو یہ ہو گیا ہمارا home route protect اب ہم login اور register کو protect کرنا چاہ رہے ہیں کہ user اگر logged in already ہے تو نہ ہی login open ہو screen اور نہ ہی register کی screen open ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک اور filter لگائیں گے guest کے نام سے تو چلیے اب دوسرا filter create کرتے ہیں تو guest کا filter create کرنے کے لیے simply ہمیں duplicate کریں گے اسی کو جو ہم نے ابھی create کیا اور اس میں logic کو تھوڑا تھا reverse کر دیں گے so logged in کو ہم copy کر لیتے ہیں سارے کو اور new file filter create کرتے ہیں گیسٹ کے نام سے سو گیسٹ اس کو filter کر لیتے ہیں گیسٹ filter ڈاٹ پی ایچ پی سیو گیا اور اس کے اندر وہ سارا کوڈ پیسٹ کر دیا اور یہاں پر ہم کہیں گے جی یو ای ایس ٹی گیسٹ فیلٹر اور implement کرے گا filter interface اور یہاں پر وہ کرے گا سیشن سروسی سیشن کو انیشیلائز کریں گے یوزر کو ہم کریں گے سیشن ہیز یوزر کوسٹن مارک سیشن گیٹ یوزر ایلس نل اور یہاں فالس کر دیتے ہیں جوزر کو فالس کر دیں گے تو ایف یوزر تو یہاں پر اب گیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سو اب ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے اب اگر یہاں پر یوزر فالس ہوتا ہے تو کیا کریں یہاں پر لوجک ہمیں تھوڑی سی ریورس کرنی ہوگی کہ اگر تو یوزر میں یوزر گٹ ہو جاتا ہے سو اٹمین اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایکسس نہیں کر سکتے اس راؤٹ کو سو یہاں پر ہم سمپلی اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں درد بنیج chemin Sergei سیشن میں یہاں پر میسیج دیتے ہیں آپ جوبی لپہ کرکسٹ Practise اورس کو ہمگی پر ہم گأتم اور ریورس آرڈی الٌڈ صلوس کرسنے ریورس ا performs کرنا چاہیں ریور redeem سکوکلے سکریاénerی اس پر اکamam ٹایوں ریورس یوزر کرسے اس گ� Economic ڈالہ کریں اس کے علاوہ اگر اس میں یوزر ڈیٹا نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ کچھ بھی نہ کریں تو یہاں پر ہم نے اس کو پھر کچھ بھی نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو لاغ ان کی سکرین ہے وہ اوپن ہو جائے گی سو یوزر اس ہے یوزر ڈین میسے جو آرےڈی لاغڈ ان اور ری ڈریکٹ ٹو ہوم اب ہمارے پاس یوزر آرےڈی لاغڈ ان ہے نہیں ہے سوری نہیں ہے یوزر ڈریکٹ ٹھیک ہے اب میں ہوم کو ایکسس نہیں کر رہا میں یہاں پر ایڈمن سوری یہ ایڈمن ایڈمن ڈاٹ کام اور لاغ ان ہوتا ہوں ہوم پر آگے اور اب میں لاغ ان کو ایکسس کر رہا ہوں سوری میں نے فیلٹر تو اس پر لگائی نہیں ہے اس فیلٹر کو پہلے ایمپلائی اپلائی بھی کرنا ہے تو فیلٹرز میں اس کو کوپی پیسٹ کیا اور یہاں پر جی یو ایسٹ گیسٹ اور اور گیسٹ فیلٹر یہ ہم نے اس پر لگا دیا اب یہ فیلٹر جو ہے یہ راؤٹس کے اندر ہم یہاں پر لگائیں گے آہ گیٹ جسٹر پر بھی اور فیلٹر اور گیسٹ اور اس اس کو ہم گیٹ لاغ ان پر بھی لگا دیں گے اسی فیلٹر کو تو اس طریقے سے کیا ہوا گیٹ لاغ ان ریکویسٹ اور اسی طریقے سے ہم اس کو اس پر بھی لگا دیتے ہیں نہیں یہ تو لاغ ان کی صورت ہونی چاہیے تو اس کو ہم لاغ ان کی صورت میں ایکسس دے رہے ہیں کہ یہ گیٹ ریکویسٹ اسی صورت میں ہوگی اگر جوزر لاغ ان ہوگا تو باقی یہ پیج یہ جو جنرل پرپس ہے یہ بھی یہ بھی یہ تو بغیر اس کے پوسٹ ہوگا نہیں ڈیٹا فیلٹر گیسٹ بھی لگا سکتے ہیں ہر اس پر گیسٹ کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آہ لگا دیتے ہیں اس پر بھی اس کو اس پر بھی لگا دیتے ہیں اور اس پر بھی لگا دیتے ہیں تو یہ ہم نے اپنے فیلٹرز لگا دیتے ہیں یہ سارے گیسٹ کا فیلٹر لاغ ان پر بھی اس لاغ ان پر بھی اچھا یہ جو ہم ایک ہی جیسے گیسٹ کے فیلٹر لگا رہے ہیں تو اس کو ہم ایک گروپ میں بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک الگ سے گروپ کریٹ کر لیں اور ایک ہی فیلٹر پھر اس پر لگا دیں وہ بھی ایک طریقہ ہے تو فیلال ہم جو ہے وہ ریجسٹر پہ انیکسپیکٹڈ گیسٹ فیلٹر آن لائن نمبر فورٹین گیسٹ فیلٹر میں لائن نمبر فورٹین ٹھیک ہے سو یو آلیڈی لاغ ان آپ لاغ ان وہ بھی ایکسس کر رہے ہیں یو آلیڈی لاغ ان اگر میں لاغ آؤٹ ہوتا ہوں اور اب میں لاغ ان پر جاتا ہوں اب میں ریجسٹر پہ جاتا ہوں تو دیکھیں ہمارا جو کوڈ ہے اب سکسیسفلی لاغ ان اور ریجسٹر کام کر رہا ہے ویڈاوٹ یوزر لاغ دین تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا کوڈگ نائٹر فور کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے اتھنٹیکیشن کو سکھا کہ اس طریقے سے ہم اتھنٹیکیٹ کر سکتے یوزر کو سو نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم تھوڑا سا اس کو ریپ کریں گے تھوڑا سا اس کے ساتھ کوئی اپٹیمائزیشن کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو آتھنٹیکیشن اور آتھوریزیشن آتھوریزیشن پہ تھوڑا سے ہم دیکھیں چونکہ ہم نے فیلٹر لگا کے آتھوریزیشن بھی لگا دیا کہ آپ روڈز کو ایکسس نہیں کر سکتے اس کے بعد فردر ہم آتھوریزیشن لگائیں گے جب ہم ریکارڈ کو ایڈیٹ کرنا چاہیں گے پروفائل کو اوپن کرنا چاہیں گے تو اس پر بھی ابھی ہم نے آتھوریزیشن لگانی ہے تو نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم پروفائل کی آتھوریزیشن پہ کام کریں گے تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں تل دن چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بیل آئیکن دبانا اور آل نوڈیفکیشن کو آن کرنا بالکل مت بولیے گا so guys thank you very much for watching this ویڈیو ٹوٹوریل take care good bye and allah hafeez